ایک تو آپ نے ایک پروفیسر کو دعوت دے دی کہ بتاؤ تعلیمی نظام کے ساتھ کیا مسائل ہیں ہمیں تو کوئی سنتا نہیں آپ نے موقع دے دیا دکھتی رگ پر ہاتھ رکھ دیا اور دوسری طرف میرے سامنے چیلنج یہ ہے کہ میں سفید گاڑی میں آیا ہوں جس کے شیشے بھی بالکل ٹرانسپیرنٹ ہیں اسی سفید گاڑی میں واپس جانا ہے نہ کہ کالی گاڑی جس کے کالے شیشے ہوں سب سے پہلے کچھ مسائل آپ کے سامنے رکھتا ہوں آپ جانتے ہی ہیں میرے سے بہتر ہی جانتے ہوں گے مگر مسائل یہ ہیں سب سے پہلے کہ تقریباً پچیس ملین بچہ ڈھائی کروڑ بچہ اس نے کبھی سکول کے اندر جا کر کلاس روم میں وہ بیٹھا بھی نہیں آج تھا ہم اکیس بھی صدی پاکستان کی بات کر رہے جو بچہ سکول میں جاتا ہے اور پڑتا اور خاص طور پر عام سرکاری سکول ہیں تو ان کا کبھی امتحان لے کے آپ دیکھیں تو آپ حیران ہوں گے کہ کلاس فائیو کا بھی جو بچہ ہوگا وہ بھی بنیادی چیزیں نہیں سیکھا ہوگا جو کہ کلاس فائیو کے بچے نے سیکھنی ہوتی تیسری بات جس طرح مضمن نے کہا کہ جوک در جوک مدرسوں سے کچھ اور تعلیمی نظام کے لوگ جو ہیں وہ پیدا ہو رہے جن کے لیے سب سے اہم بات یہ بھی نہیں ہے کہ ہم نے سماج میں اسلام کو پھیلانا ہے کیونکہ اسلام تو سماج میں پھیلا ہوا ہے بلکہ ان کے لیے شاید سب سے اہم بات یہ کہ ہم نے اپنے فرقے کو دوسرے فرقوں سے پرجتوانا ہے ان پر فوقیت دلوانی ہے جس کے نتیجے میں پھر بہت شدید جس کو کہتے ہیں سیکٹیری نظم شروع ہوتا ہے چوتھا مسئلہ یہ ہے کہ جناب علی طبقاتی نظام ہے ایک طرف ایلیٹ پرائیوٹ سکول ہیں ایک ایلیٹ پرائیوٹ سکول میں پڑھاتے ہیں اس گناہ میں ہم بھی شامل ہیں اس سے پھر بعد میں آپ دیکھیں کہ ایسے بھی سکول ہیں جو کہ پرائیوٹ سکول ہیں مگر وہ عوام کے لیے بنائے گئے ہیں وہ ہیں وہ پرائیوٹ وہاں پہ بھی تعلیم کو خاص اچھی نہیں ملتی سچی بات ہے پھر حکومت کے سکول ہیں جو عوام کے لیے بنائے ہوئے ہیں اللہ ہی حافظ ان کا اور اگر وہاں پہ بھی آپ کا داخلہ نہ ہو تو پھر بچے کو مدرسے میں داخل کر دیں وہاں کوئی روٹی پانی بھی مل جائے گا تو جس طبقے میں آپ کا تعلق ہے اسی سکول میں آپ کو سلوٹ کیا جاتا ہے آپ کے لیے خاص سکول بنایا گیا ہے آپ کہتے ہیں پلیننگ کوئی نہیں کرتا کیسی پلیننگ ہے طبقاتی نظام کو قائم رکھنے کی جو الیٹ سکول ہے وہاں تو فوکو بھی پڑھایا جاتا ہے مارکس بھی میں کبھی کوئر پڑھا دیتا ہوں اور بھی مختلف چیزیں پڑھائی جاتی ہیں مگر جو مزدور طبقے کے لیے سکول بنائے گئے چاہے وہ نجی ہوں یا سرکاری ہوں دونوں سکولوں کے اندر جو سب سے اہم سبق سکھایا جاتا ہے وہ یہ ہے how to be obedient کہ آپ نے بس جو بھی آپ کے بڑے نے آپ کو حکم دے دیا ہے اس پہ آپ نے عمل کرنا تاکہ آپ اچھے factory worker بن سکیں آپ اچھے ملازم بن سکیں آپ جہاں بھی جائیں کسی بھی اپنے سے اوپر بندے کو سوال نہ کریں کہ سرچی میرا خیال ہے یہ جیڑی تسی گھال کیتی ہے ٹھیک نہیں تو اب بات ہو بات ہو میں کچھ اڑ بولے یا ایک بہت بڑا bias ہمیں نظر آتا ہے gender کے حوالے سے باعث نظر آتا ہے minorities کے حوالے سے باعث نظر آتا ہے minorities میں religious minorities بھی شامل ہیں دوسری minorities بھی شامل ہیں اور ہمیں یہ بھی نظر آتا ہے کہ ہم نگلیکٹ کرتے ہیں اپنی اندر جو مختلف ethnicities اور قومیں بستی ہیں ان کی تاریخ کو totally نگلیکٹ کرتے ہیں پھر ہمیں جو social science یا تاریخ سکھائی جاتی ہے وہ بڑی عجیب و غریب ہے وہ 1980 میں اجاد ہوئی تھی جب میں سکول میں تھا مجھا یاد ہے اسے پہلے ہمیں world history پڑھائی جاتی تھی وغیرہ پھر ایک نیا subject متعرف ہوا جس میں یہ پتہ چلا کہ پاکستان اسی وقت قائم ہو گیا تھا جب محمد بن قاسم صاحب سندھ میں آئے تھے بس بیچ میں بڑا سا بیچ میں ہمیں بھی جھک مارنے تھے پتہ نہیں چلے بیچ میں کیا وہاں نہیں مغلوں نے بھی کچھ اچھا کام کیا یاد آگیا مطلب کوئی sense نہیں بنتا کہ وہ تاریخ کیا ہے اور کیا نہیں ہے کیونکہ اس میں بہت بڑے بڑے حصے ہماری تاریخ کے جو ہماری اپنی تاریخ ہے وہ پنجاب کی ہو خیبر پختون خواہ کی ہو بلوچستان کی ہو سندھ کی ہو ایس پاکستان کی ہو بنگول کی ہو وہ ہمیں معلوم ہی نہیں کہ وہ کیا تھی اور کیا ہے اس کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ نیچرل سائنس کے شعبوں کی کتاب میں نے اٹھا کے دیکھ لی فیزکس کی کتاب میں نے اٹھا کے دیکھ لی تو پہلا جملہ اس میں یہ تھا کوئی بھی سبجیکٹ آپ پڑھاتے ہیں تو پہلے آپ کو ایکسپلین کرنا ہوتا ہے کہ میں پڑھا کیا رہا ہوں تو اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو بگ بینگ کے ذریعے قائم کیا اس سے پہلے کہ آپ یہ فیصلہ کریں کہ یہ بگ بینگ کے ذریعے قائم ہوئی کائنات یا یہ کوئی سٹرنگ تھیوری کا معاملہ تھا یا یہ کوئی اور معاملہ تھا کہ شاید جس طرح گریگ فیلوسفرز کہتے ہیں کہ یہ کائنات ہمیشہ سے تھی اور ہمیشہ تک رہے گی ان کا بھی بڑا جی وہ غریب نکتہ نظر تھا پہلے آپ یہ تو تیہ کریں کہ یہ سبجیکٹ ہے کیا فیزکس کیا ہے فیزکس ہے فیزیکل ورلڈ کی سٹڈی آپ سبجیکٹ میٹری اگر ٹھیک ترہاں ڈیفائن نہیں کر سکتے اور فیزکس کو میٹا فیزکس بنا دیتے ہیں تو آگے بچے کو آپ کنفیوز ہی کریں گے اور آپ کیا کریں گے تو اس طرح ٹیکس بکس میں بہت سارے مسائل ہیں اگلی بات یہ کہ میرا خیال ہے کہ بچے کو کوئی بھی کتاب آپ دے لیں جس دن آپ اس کو ٹیکس بک پکڑاتے ہیں تو وہ اس کتاب سے بھاگتا ہے وہ کہتا ہے کوئی بھی کتاب میں پڑھ لوں گا میں یہ نہیں پڑھوں گا کیونکہ ہماری ٹیکس بکس اتنی پورلی ڈیزائنڈ ہے بڑی اچھے اچھے ٹیکس بکس سنگپور وغیرہ دوسرے ملکوں کے اندر ملتی ہیں ہم ترجمہ کر کے خود بھی استعمال کر سکتے ہیں مگر ہم کہتے ہیں نہیں ہم یہ نہیں کریں گے ہم خود اپنا کام کریں گے جو اپنا کام کر رہے ہیں وہ جن لوگوں سے کروا رہے ہیں ان کو سلام ہے میرا پھر اگلا معاملہ یہ ہے کہ ڈاکٹر کیسر بنگولی بھی یہاں بیٹھے ہیں میں بھی اپنے آپ کو کہتا ہوں کہ میں بھی ایک اکڈیمک ہوں پجھا ٹوٹا تو ہم اگر لکھیں بھی تو کونسے جرنل میں لکھیں ایک صرف ایک کلاس جرنل ہے پاکستان کی پوری تاریخ میں وہ ہے پاکستان ڈیویلیپنٹ ریویو جو پائیڈ والے نکالتے ہیں دوسرا کوئی جرنل ہی نہیں ہے جناب عالی جو کہ جس کو آپ پروپر پیئر ریویو جرنل کہہ سکے جس کی کوئی تاریخ ہو جس کی کوئی کنسسٹنسی ہو تو چار نکلتے ہیں پھر مار جاتے ہیں پھر کوئی پڑھ پڑھ پڑھتے ہیں ایسے ہیں ہی نہیں اور جو جرنلز ہیں وہ زبان میں ہیں کہ جو زبان عام لوگ پڑھتے ہی نہیں اور وہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اکڈیمک بڑی مشکل زبان لکھتے ہیں وہ تو لکھتے ہیں میرا مطلب ہے انگریزی زبان میں اردو زبان میں تو اکڈیمک جرنلز حذر نہیں آتے عدوی جرنلز حذر آتے ہیں تو یہ بھی بہت بڑا مسئلہ ہے کتابیں اکڈیمک کتابیں پڑھتا ہی کوئی نہیں ہے وہ ظہور صاحب نے بھی آنا تھا شاید وہ شام والے سیشن میں ہیں وہ پرائیویٹلی کوشش کرتے رہتے ہیں کوئی اکڈیمک کتابیں چھاپ دیں اکسفورد یونیورسٹی پریس والے چھاپ دیں مگر عام لوگ عام پبلیشن نہ چھاپتا ہے نہ عام پبلیشن کو پڑھتی ہے سب سے امپورٹن بات یہ ہے کہ تمام عالی تعلیم چاہے آپ ڈاکٹر آلیا کی طرح میڈیکل ڈاکٹر بننا چاہیں یا آپ جرنلز بننا چاہیں سید مزمل کی طرح یا آپ اکانومس بننا چاہیں اس تمام عالی تعلیم ایک ایسی زبان میں ہے جو ہماری زبان ہی نہیں ہے انگریزی زبان میں تو اس کا مطلب ہے کہ عام ورکنگ کلاس لڑکے کو لڑکی کو پہلے ایک نئی زبان سیکھنی پڑتی ہے پھر وہ موضوع سیکھنا پڑتا ہے جو اس نے سیکھنا ہے اس سے بڑی عجیب و غریب بات کیا ہو سکتی اور یہ طبقاتی نظام کے ساتھ جڑی بھی بات ہے جو انگریزی میں تھوڑی ٹون ٹڑان کرے اس کا پھر رتبہ اوپور ہو جاتا ہے پرانے زمانے میں عربی کا یہ رتبہ تھا اب انگریزی کا یہ رتبہ ہو گیا ہے آگے دیکھیں جو ہائر ایڈوکیشن کی کوالٹی ہے دوستوں وہ کافی پور ہے بہت ہی پور ہے ان فیکٹ آپ دیکھیں کہ ہماری سوائے قائدی آزم یونیورسٹی اور ایک آدھ اور یونیورسٹی کے علاوہ کوئی یونیورسٹی ایسی نہیں جو بینل اقوامی رینکنگ میں کہیں پر بھی کھڑے گا اور انڈیا کی یونیورسٹی سے جب ہم اس کو کمپیر کرتے ہیں تو کوئی مقابلہ نہیں جسے جواللال نہرو یونیورسٹی کے اندر سبولٹن سکول ایک پورا سکول آف تھوٹ ڈیویلپ ہوا جو کہ پوری دنیا میں پڑا جاتا ہے پوسٹ کلونیل سٹاڈیز پوری دنیا کی یونیورسٹیوں میں پڑی جاتی وہ وہاں پہ شروع ہوئی مگر ہم کسی بھی ایک یونیورسٹی کی طرف اشارہ کر کے یہ نہیں کہیں کوئی نیا ڈسپلینی اجات کر دیا ہو یا کوئی نیا طریقہ کارجات doesn't exist جن لوگوں نے کچھ اچیف کیا ہے ڈاکٹر عبدالس سلام ہو یا وہ فیزیسسٹ ہیں ایک خاتون مجھے ان کا نام بھول گیا ہے وہ انہوں نے وہی اچیف کیا جب وہ باہر گئے ہیں یہاں جو بیٹھا رہا وہ بلیک ویگو سے ہی ڈرتا رہا ہے ٹیچر ٹریننگ ہے کوئی نہیں سیدھی بات ہے میں نے گریجویٹ کیا لمز کے پاس آیا ٹون تڑا کی انگریزی میں ان نے کہا چل پتر تینو بھی تو بھی پڑھا کوئی میرے پاس ٹیچر ٹریننگ نہیں تھی on the job ٹریننگ ہوئی تو یہ بھی ایک حقیقت ہے دیکھیں پڑھنا اور research کرنا اور چیز ہے اور پڑھانا بالکل ایک اور fun ہے اچھا researcher ضروری نہیں کہ اچھا teacher ہو اچھا teacher ہو اسے تاہاں اچھا researcher نہ ہو پھر جس پہ ہمارے دوسرے مضملیاں کہہ رہے ہیں کہ student union ہے کوئی نہیں یار تم student union کی لگے ہوئے ہو یہاں teacher union کوئی نہیں کوئی lift کراتا ہو professor union کو کوئی lift نہیں کراتا ہے پہلے ساڈا بن جائے گا تو آتا بھی بن جائے گا تو کوئی آواز نہیں دینی کسی student کو کسی teacher کو ہاں administration کے پاس خوب آواز ہے by the way یہ student union جو بین ہوا تھا 86 میں یہ 90s میں مجھے date بھول گی exactly تو supreme court نے یہ order کر دیا تھا کہ آپ بین نہیں کر سکتے مگر انہوں نے کہا vice chancellor کی مرضی ہے وہ بنانا چاہے تو بنا لیں نہیں بنانا چاہے تو نہ بنائیں وہ دن اور یہ دن کبھی نہیں بنا کچھ بھی پھر ہمارا سارا emphasis ہے رٹے پہ رٹہ بڑی اچھی چیز ہے میں نہیں کہتا رٹہ بڑی چیز ہے رٹے کی بغیرہ حساب کے ہیں tables بغیرہ وہ کیسے آپ یاد کریں گے وہ ضروری ہے ایک دونی 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 دو دونی چاہت میں بھی بڑا کیتا ہوں سب کچھ مگر اس پر رک جانا نا کافی ہے بات یہ کہ ادھر رک جانا نا کافی ہے اس کا استعمال کیسے کیا جائے اس کی تاریخ کیا ہے اس کا مستقبل کیا ہے وہ کیوں ہمارے لئے دلچسپ ہے یہ سب چیزیں جو ہیں اور ہو سکتا ہے کہ وہ غلط ہو ہے یہ تو بڑی جیو سی بات ہے جی سر نے تو mathematical پہاڑے بھی غلط بول دی ہیں جب میں نے economics پڑھی ہم جو بھی سبجیک پڑھتے ہم اس کو اسی طرح پڑھتے جیسے یہ حرف آخر ہے بلکہ ہمیں اس کو اس طرح سے پڑھنا چاہئے کہ انسان کی تحقیق یہاں تک پہنچی ہے ابھی تک اور ہو سکتا ہے کہ اس کو اور مزید آکے لے کر جائیں تھیری اور پریکٹس کا کوئی آپ اس میں تعلق ہی نہیں نظر آتا بچے سکول میں پڑھ لیتے ہیں رٹا لگا لیتے ہیں انتحان میں پاس ہو جاتے ہیں جب وہ کلاس سے باہر نکلتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کیا سیکھا کچھ نہیں مطلب ان کو آئیڈیا کو دیکھنٹ اینٹیگریٹ دیکھنٹ نالیج و دیر لائیف ہمیں ایسے محسوس ہوتا ہے مجھے بھی ہوتا تھا اسلامیک سٹیڈیز اور پاک کسی کو بتانا نہیں ہے بیسے ریکارڈنگ ہو رہی مگر برحال اسلامیک سٹیڈیز اور پاکستان سٹیڈیز کا انتحان پاس کرنے کا ہمیں پتا تھا طریقہ یہ ہے کہ جتنے صفے بھرو گے اتنی نمبر آ جائیں گے میں کوئی چھوٹ بولیا اس میں میرا ایک دوستہ بڑا شرارتی تھا جوٹ صاحب آپ کے لئے خبر ہے اس میں بیچ میں اس زمانے میں ایک آرٹس تھی جس کا نام تھا مادونہ اس کو مادونہ کا بڑا شوق تھا پاک سٹیڈیز کی امتحان میں اس نے مادونہ کے لیرکس لکھنے شروع کر دیئے بیکوز وی آر لیویں مٹیریل ورلد ان آئیم مٹیریل گرل اور قسم خدا کی اس کو ٹین آٹ او ٹین مارکس ملے میں رو پڑا اس کے بارے اب انٹرنیٹ کا زمانہ ہے کس کا زمانہ ہے ایسے نوجوانوں اور بہت اور سارے اور بھی بہت ایسی کریٹیو نوجوان ہیں جنید اکرم بھی ہے اور اور بھی ہیں تو یہ کریٹیو طریقے سے انٹرنیٹ کو استعمال کر رہے ہیں ایک پبلک ڈائلوگ کو شروع کرنے کے لئے اس کے مقابلے میں حکومت نے کیا کیا ہے کیا انہوں نے ٹیلیویزن کو ریڈیو کو انٹرنیٹ کو اس مقصد کے لئے استعمال کیا کہ تعلیم عام ہو لوگوں کے اندر ڈسکوس پھیلے لوگوں میں کیوروسٹی پھیلے ایک تجسس پھیلے کہ لوگ چیزیں سیکھیں میں اس کی آپ کو مثال یہ دیتا ہوں کہ حکومت نے ایک انیشیٹیو یہ اس ادارے کا نام ہے ورچول یونیورسٹی اور وہ بڑا ہی زبردست ادارہ ہے اگر آپ انسومنیا سے سفر کر رہے ہیں اگر آپ کو نیند نہیں آ رہی تو اگر آپ کو نیند نہیں آ رہی ورچول یونیورسٹی لگا لیں ایسی نیند آئے گی کہ پورے آٹھ گھنٹے سو کے آپ اٹھیں گے میں کسی ٹیچر کو نہیں کہہ رہا میں کہہ رہا ہوں اس میڈیوم کا اپنا ایک فن ہے اس کو استعمال کرنے کا ٹیلیویشن کا میڈیوم ہو یا ریڈیو کا ہو اگر ریڈیو کا تو آپ کو خوش شکل ہونا چاہیے مزمل جیسے ہیں یا ڈاکٹر آلیا مہنے جیسے بچ صورت کو آگے کر کے کیا حاصل کریں گے آپ تو you know you have to know the میڈیوم to be able to communicate well on that میڈیوم جس طرح آپ کو پتہ ہے ایک بہت بڑا اوارڈ ویننگ شو تھا جس کا نام تھا سیسامی سٹریٹ جس میں انہوں نے ایک پوری جنریشن بچوں کو اے بی سی بھی پڑھائی گھنٹی بھی پڑھائی صرف کارٹون اور پپٹری کے ذریعے اس کو کئی اوارڈ مل چکے ہیں تو یہ طریقہ ہوتا ہے پلیٹو کہتا تھا افلاتون کہتا تھا کہ جب education when education becomes like a game that is when it is most easily grasped ہر چیز جو ہے نا اس کو ایک آپ کھیل سمجھے تو پھر دیکھیں کتنی جلدی آپ یہ چیزیں سیکھیں گے مطلب اتنا incredibly polarized discourse ہے کہ بندہ سوچتا ہے تنقید بندہ اپنے آپ بھی کر لیں تو سب ٹھیک ہے باقی کسی اور بھی نہ کریں اور پھر actively ہم اپنے culture کو dumb down کرتے ہیں encourage کرتے ہیں کہ جتنا کوئی بے فکوف ساؤنڈ کرے گا اتنا ہی ہم اس کو تالیا بجائیں گے یہ دیکھ لیں آپ حقیقت ہے آپ کے سامنے ہی حقیقت ہے تو کوئی کتاب پڑھ لیں کوئی کہے یار میں نے فلانی کتاب پڑھی تھی کوئی کام پہ کتاب لے آئے تو ہم کہتے ہیں کہ کرنڈیا پا یہ دیکھ لکھیا ہے تو ہم نے بالکل اولٹ کلچر پیدا کر دیا اور وہ یہ کہ ہم نے کتابوں سے عشق اور علم سے عشق کی ثقافت ختم کرتے ہوئے جان بوجھ کے ختم کرتے ہوئے بلکہ اس بات میں فقر محسوس کیا کہ ہم سیج پہ چڑھیں اور کہا اجی میں نوکی پتا ہوں میں آتا سادہ بندہ ہوں بھئی پڑھو اس میں فقر کرو اپنے علم پہ یہ نہیں کہ مغرور ہو جاؤ مگر یہ کہ اس کا تجسس زندہ رہنا چاہیے قائم رہنا چاہیے مگر ایسا نہیں اب اگر اس سب چیزوں کو پار کر کے کسی طرح پار کر کے گھوم گھما کے اگر آپ تعلیم حاصل کر بھی لیتے ہیں اور کچھ سیکھ سوگ لیتے ہیں کو فوکو کو ساتر کو فلانہ کو ڈمکانہ کو تھوڑا سا کال مارکس بھی تو آپ کیا سوچتے ہیں آپ سوچتے ہیں کہ آٹھ لاک پاکستانی ینگ لوگ آپ کی عمر کا ملک چھوڑ کے جا رہا ہے کیوں نہ اس نمبر کو آٹھ لاک اور ایک بنا دوں تو لہٰذا آپ بھی باہر چلے جاتے ہیں پچھلے سارا آٹھ لاک بندہ باہر گیا میں اپریڈکٹ کر رہا ہوں کہ اس سال ایک ملین اور ریکارڈ توڑیں گے ایک ملین بچہ جو ایجوکیٹڈ ہے سکلڈ ورکر ہے ین ورکر ہے جو اس ملک کی تقدیر کو چینج کر سکتا اس میں سے ہم دس لاک بچہ جو ہے نا کہل دیں گے تو یہ ہے سرکار کچھ دل کی باتیں ہیں کچھ رہ بھی گئی ہوں گی بائیس نکاتی میرے چیزیں یہاں پہ لکھی ہیں اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ جو سیڈلی اب میں آپ پہ بھی تنکید کر رہا ہوں mind it یا نا don't mind it تنکید یہ ہے کہ دیکھو we are consumers of the intellectual products of other nations یعنی کہ ہم جو ہے نا چیزیں جو ایجاد ہو رہی ہیں خیالات جو develop ہو رہے ہیں وہ اور سماجوں میں develop ہو رہے ہیں اور جگہوں پہ develop ہو رہے ہیں ہم صرف ان کو consume کر رہے ہیں صرف ان کو کھا رہے ہیں میں example آپ کو ہی دیتا ہوں کہ یہ میرے پاس ایک telephone ہے یہ میری چھے سال کی بچی چلا لیتی ہے یہ اتنا user friendly ہے کہ میری چھے سال بلکہ چار سال کسی تب ہی چلا رہے تھے وہ چلا لیتی ہے مگر وہ اس form کو بنا نہیں سکتی obviously اسی طرح ہم ہیں ہم western technology کو استعمال کر رہے ہیں اور ہم نے کرنا بھی سیکھ لیا اس کو استعمال کرنا کیونکہ انہوں نے کچھ ہمیں سکھا بھی دیا ہے کہ c++ میں یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے مگر وہ intellectual shift تھوڑا مردہ لفظ استعمال کروں گا وہ epistemic shift philosophy کی term ہے جس کے نتیجے میں ایک سماج ایسی چیزیں بخود اجاد کر سکتا ہے وہ epistemic shift ابھی تک پاکستانی society میں نہیں ہوا میں کسی individual کی بات نہیں کر رہا بیسیتیں مجموعی بات کر رہا ہوں دیکھیں result اس کا یہ ہے کہ natural sciences کی طرف دیکھیں تو یہ تو بڑی clear بات ہے کہ ویسٹ کی total hegemonie اور dominance ہے اس چیز کے اندر جتنی چیزیں یہاں لگی نہیں ہیں high technology کی آپ بتا سکتے ہیں کہ وہ ان کے پیچھے کون مختلف لوگ تھے جنہوں نے ان کو اجاد کیا ایڈیسن نے بلبجاد کر دیا فلانے نے یہ کر دیا فلانے نے وہ کر دیا سارے نام آپ کو انگریزوں کے فرانس کے لوگوں کے یوں نو امریکہ کے لوگوں کے ملیں گے مسلمان کوئی بھی نہیں ملے گا انہوں سے almost کوئی بھی نہیں ایک زمانہ تھا ایسا نہیں تھا مگر آج یہی ہے میں نہیں کہتا synthesises synthesises بھی بڑے زبردست ہوتے ہیں مگر coherence کی بھی ضرورت ہوتی ہے تو ہم بسکلی انہی کے intellectual product سے ابھی تک کھیل رہے ہیں تھوڑا بہت ہمیں تو وقت لگ جاتا ہے ایک پورا کہ اس کو master کریں تو میں بات ختم کرتا ہوں دیکھیں یورپ میں بڑی لمبی ایک history ہے کہ کس طرح سے وہاں پہ scientific soch کو اپنایا گیا سب سے پہلے تو renaissance ہے جو چرچ نے خود شروع کی اس میں humanism as a philosophy and as a focus of human attention پیدا ہوا اس میں فرانسیسکو پیٹراخ کا نام میکیویلی کا نام شیکسپیر کا نام رائفائل مائکل انجلو لیناڈو ڈاوینشی کا نام سر فہرست ہے اور یہ ایک art movement تھی یقین کریں basically یہ poetry اور art کی movement تھی ابھی کوئی science نہیں تھی مگر توجہ انہوں نے کس چیز پر ڈالی کہ آسمان سے توجہ ہٹا کہ انہوں نے کہا انسانوں پر توجہ دو کہ ہم نے اپنی زندگی کو کیسے بہتر کر دوسرا معاملہ سولوی صدی میں ہوا جس کو ہم کہتے ہیں the reformation جب مارٹن لوتھر نے 99 تھیسس لگا دیئے ویٹنبرگ چرچ پہ اور یہ کہا کہ جو catholic چرچ ہے اس نے ہماری زندگی برباد کر دی ہے اس کے ساتھ ایرازمس وائی کلیف پھر پیزنٹ وار شروع ہوئی پھر ریلیجس وار شروع ہوئی پھر 1648 میں treaty of best failure ہوئی کیونکہ گوھروں نے ایک دوسرے کو اتنا قتل کیا کہ انہوں نے کہا اب ہم ایک دوسرے کو مذہب کی بنیاد پر قتل کرنے سے تھک گئے ہیں اس لیے اب ہم اس مسئلے پر مزید جنگ نہیں کریں گے اس کے بعد آمن قائم ہوا اور ان کی ترقی شروع لیں جی اس کے بعد اگلی صدی آ جاتی ہے enlightenment کا دور اس میں تسلسل دیکھیں ایک برونو تھا اس کے بعد کپرنکس آیا کیپلر آیا گیلیلیو آیا نیوٹن آیا نیوٹن کے بعد آئینسٹائن اور انہوں نے ایک کے بعد دوسرے نے پوری انسانیت کے لیے ہمارا ویجن چینج کر دیا کہ سولر سسٹم کے بیچ میں کون ہے کون نہیں ریشنلیس فیلوسیفرز آئے ڈیکارڈ سپینوزا لائیبنیس ایمپیریسیس میں بیکن ہیوم بارکلے لک جان سٹویٹ مل انہوں نے بلکل میتھوڈالوجی چینج کر دی کہ کس طرح سے سوسائٹی کو دیکھنا ہے اس کے علاوہ ہابز کانٹ روسو وولٹے ڈیڈیرو جان سٹویٹ مل آدم سمیت کارل مارکس یہ سب لوگ آئے ہم نے کیا کیا کہ جس نے کوئی ریفارم کرنے کی کوشش کی جس طرح سرسید احمد خان ہوں یا غلام احمد پرویز ہوں یا جعوید غامدی ہوں جو ریلیجیس کالرز تھے جو ریفرمیشن لا سکتے تھے ان کو تو ہم نے ڈیکلیئر کر دیا کہ یا تو یہ کافر ہیں یا پھر یہ ملک چھوڑ کے دفع ہو جائیں تو پھر یہ بچ سکتے ہیں ادھر وائز ادھر نہیں ہم نے ان کو رہنے دی میں کچھ اٹھو لیا تو ہو سکتا تو اسی ڈسگری کرتے ہو مگر ریلیجیس ریفارمیزم کا پروجیکٹ بلکل سوسائٹی میں نے انیس سو سی کی دہائی میں سٹیٹ نے کرش کر دیا لیفٹ ریفارمز کو دیکھیں سجاد زہیر کو بھگا دیا فیض احمد فیض کو ساری زندگی دبا کے رکھا نہ ریڈیو پہ ان کی شاعری نہ ٹی وی پہ شاعری نہ کہیں پہ شاعری نشر ہونے کی جازتی ماں سوائے انیس ستر کی دہائی میں اور اب وہی لوگ جنہوں نے فیض صاحب کو دبایا وہی لوگ آ کے آپ کو سناتے ہیں ہم دیکھیں گے لازم ہے ان کی لیکھو گے تسی ہے نا جی اسی طرح علی عباس جلال پوری آپ نے نام بن کس نے لوگوں نے علی عباس جلال پوری کا نام سنائے یار تو سیدھے بڑے سیانے لوگے گئے ہو میرا تو خیال تھا کہ وہی بھی نہیں ہوگا بڑا گریٹ فیلوسفر ہے سبت حسن کتنے لوگوں نے نام سنائے چلو تھوڑا اور بہتر ہو گیا مجھے خوشی ہوئی ہے سن کے مگر عام پبلک نہیں جانتے آپ تو بائیں بازو کے لوگ ہیں اس لئے جانتے اکانومسٹ کسی نے یہ کہہ دیا ہو کہ بھئی روٹی مہنگی ہائے ہائے تو ڈاکٹر مبشر نے کسی زمانے میں ایک نئی اکنومک پولیسی دی لوگ جانتے بھی نہیں ہوں گے کہ وہ کون ہیں یہ ایک ایسر بنگولی صاحب بیٹھے ہیں سامنے لوگ آپ کو جانتے ہیں سنیبریٹی بن گئے ہیں کچھ انہوں نے مضمل سے سیکھ لی ہے شاید تو مگر جو ریٹن ورک ہے جو ایکچول ان کی ووٹر پر کام ہے جو ان کا اور موضوعات پر کامل لوگ اکثر پبلک میں لوگ نہیں جانتے نہیں جانتے کیونکہ وہ جو آلٹینٹیویڈیسکو سے وہ ختم کر دیا کوئی ریولوشنری ہو انقلابی ہو آپ کی طرح چاہے وہ بھگت سنگھ حسن ناصر اور نظیر عباسی اس کو تو ہم نے جان سے ہی مار دی اور کوئی یہ کہے کوئی یہ کہے کہ مجھے صوبائی خودمختاری چاہیے تو ہم اس نیج پر لے کے گئے چیزوں کو کہ جس میں ہم نے میس مرڈر کیا لوگوں کا صوبائی خودمختاری کو روکنے کے لیے نتیجہ یہ ہوا کہ ہم نے ملکی توڑ لیا اتنی خودمختاری ہو گئی کہ وہ علیدہ ملکی بن گیا خودمختاری دے دیتے تو کیا پرابلم ہو جاتا ون یونٹ ختم کر دیتے تو کیا پرابلم ہو جاتا آج بھی تو ختم ہی ہے نا کوئی پرابلم پندرہ سال آپ نے بندوق کی نالی پر وہ رکھا ریزلٹ آپ کے سامنے تو آخر میں یہ ہے کہ ہمیں میں چھے نکاتی ایجنڈا دے رہا ہوں آپ کو مجیب جیسا پہلی بات تو یہ کہ ہمیں سائنٹیفک ایڈیٹیوٹ چاہیے ایڈیوکیشن نمبر ون اتفاق ہے آپ کو یہ اپنے ہادے لوگوں نے ہاتھ گھڑا کیے باقیوں نے کہا اپنے سارا فانوں نمبر دو یہ ہمیں اکیڈیمک فریڈم چاہیے اتفاق ہے آپ کو نمبر تین ہمیں ٹیچرز کے لیے اور طالب تو اور ہمیں جمہوریت چاہیے طلبہ کے لیے بھی اور ٹیچرز کے لیے اتفاق ہے آپ کو یہ نکتہ مجھے آخر میں تعلیم صرف اس مقصد کے لیے نہیں ہے کہ ہمیں کو نوکری مل جائے بلکہ اس مقصد کے لیے کہ ہمارا ذہن وسیع ہو ایکسیپٹ کرتے ہیں آپ لوگ واہ جی واہ دل خوش کر دی ہے اور آخر میں یہ کہ تعلیم کسی کے لیے کوئی پریولیج نہیں ہے کسی الیٹ کی اجارہ داری نہیں رہنی چاہیے کسی سرمایہ دار اور جاگی دار کے بچے کی یہ ملکیت نہیں رہنی چاہیے انٹرنیٹ تو زمانہ آ گیا ہے تعلیم سارے واسطے عام ہونی چاہیے دیئے تعلیم جائے کسی پھلے موسیقی